بہراج سے علیگر پہنچا بھیڑیے کا خوف گرامیلوں نے کہا آدھی رات میں ہوا حملہ دراصل اتر پردیش کے علیگر زلے میں اب بھیڑیے کا شور سنائی دے رہا ہے گرامیلوں دوارہ کہا جارہا ہے کہ اگلاس چھتر کے گاؤں جہرولی میں دیر رات بھیڑیہ آیا اور اس نے دو گرامیلوں سہت چار سے پانچ پشووں کو حملہ کر گھائل کر دیا ون رینجر کا کہنا ہے کہ بھیڑیے کے کوئی نشان نہیں ملے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی اور جانور نے حملہ کیا ہو فیلال ون بیباگ اور پرشاسنک ادھکاری پورے ماملے کی جانچ میں جھٹ گئے ہیں اور گھائلوں کا اپچار کرایا جا رہا ہے ملی جانکاری کے انوسار اگلاس چھتر کے گاؤں جہرولی میں گرامیلوں پر دیر رات حملہ ہو گیا گرامیل گھنشیام سنگھ نے بتایا کہ وہ ٹیوبیل پر سو رہے تھے تب ہی بھیڑیوں نے اچانک ان پر حملہ کر دیا حملے کے دوران انہوں نے بھیڑیے کے جبڑے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اسے اٹھا کر میڑ پر پٹک دیا اس کے بعد وہ اپنے گھر کی اور بھاگ آئے گرامیلوں کا کہنا ہے کہ ایک انہے گرامیل سہت قریب چار سے پانچ پشووں پر راتری میں بھیڑیے نے حملہ کیا اس حملے میں پانچ پشووں پر راتری میں بھیڑیے نے حملہ کیا جس میں دو ویقتی سہیت پشو گھائل ہوئے اب گاؤں کے بھیڑیے کا خوب بن گیا ہے مہلاؤں بچوں اور بزرگوں کو آنے جانے میں بھی در سکا رہا ہے سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام سردی دوار کی نام ہے سر آپ بنوناقمت کیسی پوش پروں میں سر یہ گاؤں جہرولی میں کوئی بھیڑیے کا آتن کا ماملہ ہے چا ماملہ ہے سوچنا ملی تھی بھیڑیہ کی ہماری ٹیم لگی ہوئی وہاں پر جا کے اور دیکھا جا رہا ہے کہ لڑیہ کے نتو نیسان ملے ہیں وہاں پر نیسان ملے ہیں انہوں نے کچھ مرا جو آدمی اس نے رائل کیے ہیں وہ ایسا پرتیت ہوتا ہے جب کوئی کتا نے کتا پایا لیا ہے نے اس کو کاٹ لیا ہے اور ہماری ٹیم دن رات وہاں پر پڑی ہوئی ہے تو کیا مانتے ہیں کہ وہ بیڈیہ کے انہیں کوئی جانور ہے بیڈیہ تو نہیں ہے کوئی انہیں جانور ہے اس کی کوچھ کیا ہے تو پتا جل بھائی ہے سر جو بھائی ہے جو پاگل آپ پتا بتا رہے ہیں وہ پکڑ پایا ہے نہیں پتا ہی نہیں لگا ہے کہاں کامی ہے آپ کچھ مرا شکول لگی سریعا ہے جی جی